بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ درود پاک کی برکت اور فضلت کے کیا کہنے ایک شخص کے ذمہ پانچ سو درہم کا کرزہ تھا مگر اس کے حالات بہت خرابتے وہ کرز ادا نہیں کر سکتا تھا اسے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو اس نے اپنی پریشانی عرض کی نبی عباق صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ابو الحسن کسانی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں پانچ سو درہم دے دے وہ نیشہ پور میں ایک بہت ہی سخی مرد ہے ہر سال دس ہزار قریب کو کپڑے دیتا ہے وہ اگر تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا تم ہر روز دربار رسالت میں سو بار دروش شریف پر تحفہ پیش کرتے ہو مگر کل رات تم نے درود پاک نہیں پڑھا آپ سوچیں سو مرتبہ درود پاک پڑھنے پر آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد فرما رہے ہیں کیسے اس کا نام لے رہے ہیں کیسے اس کی جانی بشارہ کر رہے ہیں تو جو دن میں ہزار اور لاکھوں مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہو تو وہ آقا جان کی محبت میں پڑھتا ہو تو وہ آقا جان کی بارگاہ میں کتنا قبول و مقبول بندہ ہوگا جب وہ شخص بیدار ہوا جو کہ مقروض تھا تو ابو الحسن کسانی کے پاس بہنچ گیا اور اپنا حالِ زار بیان کیا ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سنایا تو ابو الحسن سنتے ہی وجد میں آگئے تخت سے اتر کر دربارِ الٰہی میں سجدہ شکر ادا کیا پھر کہا اے بھائی یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا دوسرا کوئی اس راز سے واقف نہ تھا واقعی کل رات میں درودِ پاک پڑھنے سے محروم رہا ابو الحسن نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو پانچ سو کے بجائے دو ہزار درہم دے دو اور حسن نے مزید فرمایا کہ اے بھائی یہ پانچ سو درہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں ایک ہزار درہم مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے اور ایک ہزار درہم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا نظرانہ ہے کہ آپ یہاں تکلیف اٹھا کر آئے مزید کہا کہ اگر آپ کو آئندت جب بھی کوئی بھی ضرورت پیش ہو میرے پاس ضرور تشریف لائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نے اس امتی کی مصیبت حل کر دی اس سے ثابت ہوا کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کی حاجت روای کرتے ہیں اپنے ہر امتی کی مدد کرتے ہیں اپنے ہر امتی کی حال سے واقف ہیں کون سا امتی کتنا دروش شریف پڑتا ہے کس وقت پڑتا ہے کون سا سیغہ پڑتا ہے درود پاک کس عدب محبت سے پڑتا ہے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے واقف ہیں اپنے امتیوں کے حال سے ان کے ہر پل سے واقف ہیں اور پھر وہ مدد کرنے والے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مدد کرنے والا نہیں وہ سب سے بڑا سہارہ سب سے بڑا آسرا سب سے بڑے کریم سب سے بڑے شفی ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے خوب خوب درود و سلام پڑی کوئی سب ایک سیغہ چن لیجئے جو آپ بہت آسانی ورد کر سکتے ہوں بھلے کوئی مقتشر سیغہ چن لیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ نبی الامی جو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وآلہ وسلم اور پھر خوب کسرت سے اس کا ورد کیجئے اور اس کی برکتیں اور بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالی ہمیں پہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا پہنہ قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم اور توجہ عطا فرمائے آمین بجوہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم